بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گرمہ خوش آباد رکھیں سہتیہ بھی کے ساتھ آمین آج ہم آپ کو جو سکھانے جا رہے ہیں اپنے شویٹر میں وہ ہے مٹر اور گاجر میں چامل مٹر چامل اور گاجر اس کے ساتھ گاجر بھی مکس کریں گے اس میں جو اسے شامل ہوگی ہم نے دو گاجر لیے چھوٹے اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ کرنی ہے دو ڈلی پیاز لیے اس کو ہم نے کٹ لیے دو چھوٹے ہلائچی لیے چار پانچ گرمہ چلیے ہیں چار پانچ ہلائچ لونگ ہے اور ایک بڑی ہلائچی ہے ایک بادیان کا پھول ہے چامل ہم نے لے لیے ہے ساتھ کلو ایک پومٹر لے لیے ہیں چار پانچ ہری میرچوں کو ہم نے کٹنگ کر لیے اجترسن کا پیسٹ ہے بیرا ہے نمک ہے اور آل ہوگا ہم نے گیزوان کیا ہے اور آدھر کپ ہم نے اس میں آل ڈال دیا ہے اب اس میں پیاس جائے گی اس میں لائرما دیں گے پیاس کو پیاس پید ہو چکے اس کو پید کریں پیاس پید ہو چکے اس کو پید کریں اب ہم اس میں آدھر ٹیبل سپور زیرا لائے زیرا لائے پیاس کو جلائیں گے آپ کو پیسٹ کریں پیاس پیسٹ 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 یا آپ کی مزید کیا آپ ڈالیں یا آپ ڈالیں یا آپ ڈالیں یعنی اس کو اچھا کرنے کے لئے اچھے نظر آئے یہاں پوری کنگل ہی ڈالیں اب اس کے اندر ہم مطر ڈالیں اس کو پڑا کا بھونچا اس کو آدھا کب ہم اسے بانی ڈالیں مطر کو گلانے کے لئے آدھا کب ہم اسے پانی ڈال دیا آدھا سے بھی کم ڈالیں گے اگر آپ کا مطر فلزن ہو تو ہم نہیں ڈالیں گے یہ بلکو ٹیک مطر ہے تو اس میں ہم اس کو گلانے کے لئے پانی ڈال رہے ہیں اب اس کو کوئر کر دیں گے اس کو داروان نہیں ہمیچے ڈال میں مرچوں کے بعد ہم اسے نمک دی ڈال لیں گے اس میں اگر دائی کا اب اس کو مکس کریں بسم اللہ الرمان دہیم یہ دیکھیں ہم اسے کامل ڈال لیں ہم نے کامل ڈال دیا سا رہے ہیں ہم نے کامل ڈال دیا سا رہے ہیں ہم نے نمک ڈال دیا سا رہے ہیں کامل کو ہم نے پہلے ہی پچھس میٹ پہلے ہم نے ڈھوکے اچھی طرح ڈال دیا تھا اب ہم اس میں پانی مکس کریں اب ہم اس میں پانی مکس کریں اب ہم نے دیل گراس پانی ڈال لیں اگر ہم نے دیل گراس پانی ڈال لیں انگلی کے پور کے حساب سے ہم پانی ڈالیں گے جن کو پکانا نہیں آتا ہے ان کے لئے ہم بتا رہے ہیں اور اس کے اندرے ہم مٹر بھی شامل کر دیں گے یہ گرجر بھی شامل کر دیں گے مٹر اور گرجر اچھے لگ دیں گے چاملوں میں بھی اچھے لگ دیں گے جب یہ بن جائیں گے آپ دیکھ دیں گے یہ دیکھیں ہم اس کو دیکھنا ہے ہم نے اس کو توے پہ رکھ دیا ہے اس کو ابھی کور کر دیں گے اور ہم نے اس کو دوے پہ رکھ دیا دم کے لئے اس کا پانی خوچکو رہا ہے اور یہ دم پہ رکھا ہوئے اس کو بھوتے کے ساتھ ہی تیار ہونے کے ساتھ ہم آپ کو رشاوٹ کر کے بتاتے ہیں جو دیکھیں ہمارے مٹر چامل بن گئے ہیں ہم نے زیادہ اچھے ڈال لیتے ہیں مٹر کے کامبینائشن کے لئے جیس میں اچھے لگے اور یہ بھلکو تیار ہو چکے ہمارے مٹر چامل اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا اس لگی اوپر سے ڈال دیں گے اس لگی ہم ڈال دی ہیں اوپر سے دیکھیں آئیے آپ نے ضرور ٹائے کیجئے فیملی میمبرز اور فرینڈ میں ضرور شیئر کیجئے اور مجھے سبسکرائب بھیجئے اور ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ